تو مقبوضہ بیت المقدس میں مسجد اکسا کے سہن یعنی حرم القدس شریف میں لومڑیوں کے حملے کے بعد سے مذہبی رہنما اور پیشگوئی کرنے والے افراد پریشان ہیں کیونکہ یہودیوں کی پرانی مذہبی روایات میں بتایا گیا ہے کہ اس مقام پر لومڑیوں کے نظر آنے کے بعد ہی حرم القدس شریف کی اثر نو تعمیر کا کام شروع کر دیا جائے گا یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو کہ آنے والے دنوں کے اندر ایک پوری انسانیت کے لیے جو ہے وہ معاملات کو تبدیل کر سکتا ہے کیونکہ دجال کا جو سہور ہے وہ این اسی موقع پر ممکن ہے اور کچھ سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید دجال وہ انسان ہوگا جو کرونا وائرس کا کوئی ایسا حل لے کر اس دنیا کے اوپر آئے گا جس حل کے بعد جب لوگ بچنا شروع ہوں گے تو شاید وہ گمراہی کی طرف جانا شروع ہو جائے کیونکہ ظاہر ہے کہ دجال اگر اتنا زیادہ ایفیکٹیو ہوگا کہ وہ لوگوں کی اٹینشن حاصل کر سکے تب ہی تو وہ اپنی تبلیغ کا آغاز کر سکے گا اس لیے لوگ اس وقت بہت زیادہ کنفیوز ہیں اور آنے والے دن بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اندروں میں کیا ہوگا یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ بات کرتے ہیں حرم القدس شریف کی اثرن و تعمیر کے بارے میں اور اس وقت اسرائیل کے جو معاملات چل رہے ہیں اس علاقے کے اندر اور امریکہ اس کی جو سپورٹ کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے کی ویڈیو میں آگے بڑا جائے اگر آپ نے ابھی تک انفومیڈکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا دوستو غیر ملکی خبر رسان ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ لومڑیاں تیشہ بائیوف کے مذہبی دن کے موقع پر نظر آئیں یہ وہ دن ہے جب یہودی افراد بابل والوں یعنی بیبلونینز اور رومنز کے ہاتھوں حیکل سلیمانی کی تباہی کا سوگ مناتے ہیں مغربی دیوار اور مقدس مقامات پر خدمات انجام دینے والے یہودی ربائے شیمیل رابینو تویس کہتے ہیں کہ لومڑیوں کا اس مقدس مقام پر نظر آنا ایسا مذہر ہے جس پر افسوس کے ظاہر سے خود کو روکا نہیں جا سکتا مذہبی روایات میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایک ایسا موقع ہوگا جب لومڑیوں کی یلغار یہاں پر آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب ہمیں اثرن اور تعمیر کرنی ہے گزیسہ چند روز سے ایک درجن سے زائد لومڑیاں حرم القدس کے مغربی حصے میں نظر آ رہی تھیں یہ مقام اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اسے بیق وقت مسلمان عیسائی اور یہودی ہزاروں برسوں سے مقدس سمجھتے آ رہے ہیں اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ اس مقام پر آنے والا یہ معاملہ آنے والے دنوں کے اندر پوری دنیا کے اندر ڈیفرینشیشن کریئٹ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرے گا بیت المقدس یروشلم کا ایک شہر جس کے اندر موجود ہے اسے نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت اپنی موجود کی سے عزت بخشی جب آپ میرات شریف پر جا رہے تھے اس لیے قرآن پاک میں بھی اس مسجد کا ذکر ہے پھر اس کے بعد مسلمانوں کے پاس جب پہلی مرتبہ بیت المقدس آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو اس کے بعد یہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی نے عیسائیوں سے چھین لیا تھا دوسری مرتبہ عثمانی سلطنت کے پاس سلطان سلیم اول کے دور کے بعد سے یہ رہا ہے عثمانیوں کے زوال کے بعد سے اسرائیلی یہودیوں نے فلسطین پر قبضہ کرنا شروع کر دیا فلسطین میں یہودیوں کے مسلمانوں پر اب تک بے تہاشہ ظلم تھائے ہیں اور یقین جانئے کہ پوری دنیا خاموش تماشائی بنی رہی ہے یا پھر زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں نے اس کی زبانی مضمت کر دی ہے اور ہمارا فرض ہمیں لگتا ہے پورا ہو گیا عملی قدم کسی نے نہیں اٹھایا پہلے دن سے کے بعد تہہے کہ اسرائیل کو امریکہ کی مکمل سپورٹ اور مدد حاصل ہے اگر آپ لوگ حالات حاضرہ سے کچھ آگاہ ہیں جو کہ جانتے ہوں گے کہ حال ہی میں امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کیا بکواس کی ٹرمپ نے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ جیروشلم کو اسرائیل کا دارل حکومت بنا دیا جائے اور اس بات سے ہم میں ابھی تک کوئی حلچل پیدا نہیں ہوئی اور اس کی وجہ ہماری نوجوان نسل کی تاریخ سے دوری ہے ہم جانتے ہی نہیں کہ بید المقدس ہمارا قبلہ اول ہے اور ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانیوں سے اسے فتح کیا تھا اور عالم اسلام میں اس بات پر سب سے پہلے بیان ملت اسلامیہ کے عظیم لیڈر صدر ترقی محترم رجب طیب اردغان کا آیا وہ نے کہا کہ قدس مسلمانوں کے سرخ لائن ہے یعنی وہ علاقہ جسے کوئی اور پار نہیں کر سکتا مسٹر ٹرمپ خطے میں امن نہیں چاہتے اگر یہاں سے کوئی ایسا معاملہ ہم لوگوں کو ہوتا دکھائی دیا جس سے مسلمانوں کے جو ہیں وہ جذبات کو ٹھیس پہنچی تو ہم لوگ ان کے ساتھ نہ صرف سفارتی اور تجارتی تعلقات ختم کریں گے بلکہ وہ کریں گے جس کے بارے میں انہوں نے سوچا بھی نہیں آہستہ اسلام مختلف اسلامی ممالک میں اس کی بیانت چھڑ گئی ہے چونتیس اسلامی ملکوں کی اتحادی فوج شاید بن جائے اور پھر اس کے بعد وہ دنیا کے ان تمام ملکوں کو جو کہ ان سے ان کا قبلہ اول چھیننا چاہتے ہیں ان کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں دوستو معذرت کے ساتھ لیکن مجھے اب بھی عربوں سے کچھ امید نہیں ہے عرب سے محمد الکاسم آنا کب کے بند ہو گئے ہیں اہلِ عرب جو ہیں اب وہ صرف اور صرف وہاں پر ایسے لوگ پیدا کر رہے ہیں جنہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم نے معاملات چلانے کیسے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام لوگوں کو عقلِ عظیم عطا فرمائے اور مسلمانوں کو لیڈ کرنے کی توفیق اور حمد عطا فرمائے اور کرونا وائرس جیسی لانت سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں جو ہے وہ معاف کر دیں ہمیں چھوڑ دیں میرا مالک یہ ہم لوگوں کے اوپر جو ایک آزمائش آگی ہے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس آزمائش کو ختم فرما میرے مولا ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس طرح کی کسی چیز کے وہ ٹیکل کر سکیں یا اس کا سامنا کر سکیں اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ نگہبان